دیش کی بات میں آپ کا سواگت ہے اور دیش کے لیے اور لوگ تنتر کے لیے کانگریس کے لیے اور پورے وپاکش کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے دیش کی بات میں اور وہ خبر ہے راہل گانڈی سے جڑی کانگریس نے راہل گانڈی کو بڑا جھٹکا لگایا لوگ سباسچی والے نے راہل گانڈی کی صدسیتہ کو رد کر دیا دراصل سورت کورٹ نے مانانی معاملے میں گروار کو راہل گانڈی کو دو شیق قرار دیتے ہوئے دو سال کی سزا سنائی تھی راہل گانڈی کیرل کے وائناٹ سے سانسط تھے سورت کورٹ کے فیصلے کے بعد صحیح راہل گانڈی کی لوگ سباسچیتہ پر تلوار لٹک رہی تھی دراصل پرتیندی قانون کے تحت اگر سانسدوں اور بدھائکوں کو کسی بھی معاملے میں دو سال سے زیادہ کی سزا ہوتی ہے تو ایسے میں ان کی صدسیتہ رد ہو جائے گی اتنا ہی نہیں سزا کی عوضی پوری کرنے کے بعد چھے ورش تک چناؤں لڑنے کے لیے آیوگ بھی وہ ہو جاتا ہے راہل گانڈی کی لوگ سباس صدسیتہ ختم ہو گئی ہے حالکہ راہل کو اپنی صدسیتہ کو بچائے رکھنے کے سارے راستے بند نہیں ہوئے وہ اپنی راحت کے لیے ہائی کورٹ میں اسے چنویتی دے سکتے جہاں اگر صورت سیشن کورٹ کے فیصلے پر سٹے لگ جاتا ہے تو صدسیتہ بچ سکتی ہے ہائی کورٹ اگر سٹے نہیں دیتا ہے تو پھر سپرم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹانا ہوگا ایسے میں سپرم کورٹ سے اگر سٹے مل جاتا ہے تو بھی ان کی صدسیتہ بچ سکتی ہے لیکن اگر اوپری عدالت سے انہیں راحت نہیں ملتی تو راہل گانڈی آٹھ سال تک کوئی چناؤں نہیں لڑپائیں گے بڑی خبر بڑا مدہ بڑا جھٹکا اس بڑی بات پر ایک بڑی بحث کے لیے میرے ساتھ ایک بڑا ہی سممانت پینل جڑا ہے اور یہ دیکھیں جس طریقے سے آج فرائیڈے تھا وہ شکروار مانا جا رہا تھا لیکن دن چڑتے چڑتے فرائیڈے بلیک فرائیڈے میں تبدیل ہو جاتا ہے کانگریس کو بڑا جھٹکا لگتا ہے حالانکہ تیاری کی جا رہی تھی کانگریس اور تمام چودہ وپکشی پارٹیوں کے ساتھ مل کر کے سنسط سے وجہ چوک کے مارچ کے لیے وہیں سوہ سے ہی جے پی نڈا نے ٹویٹ پر ایک کے بعد ایک جھڑی لگائی اور ایک نیا معاملہ بنا دیا کہ او بی سی کو اپمانت کیا گیا ہے ان کو معافی مانگنی چاہیے بنا شرط معافی مانگنی چاہیے لگاتار دوسرے لیتا بھی بی جے پی کے سامنے آئے تو بلکل معاملہ آر پار کا ہوا لیکن اسی بیچ یہ بڑی خبر جو لوگ سبا سچوالے نے نوٹس جاری کر دیا راہل گاندی کو کہ اب وہ سنسط سے نہیں رہے اس کے بعد لگاتار ایک کے بعد ایک پرتکریائے کانگریس کی طرف سے وپکش کی طرف سے اور بی جے پی کی طرف سے آتی نظر آئی اور جس طریقے سے بی جے پی مانگ کر رہی تھی ان کو سزا ملنی چاہیے معافی مانگنی چاہیے تو کہی نہ کہی بی جے پی کا پڑھا بھانی ضرور دیکھتا ہے لیکن راہل گاندی کے لیے ابھی دروازے بند نہیں ہوئے وہ ہائی کورٹ جا سکتے ہیں سپریم کورٹ جا سکتے ہیں سٹے لے سکتے ہیں اور سٹے ملتے ہی یہ سارا معاملہ جس کتس رہ جائے گا یعنی کہ راہل گاندی کی سنسط سے دستہ برقرار رہے گی اور وہ کسی بھی سزا کے لیے ان کو سزا نہیں دی جا پائے گی لیکن اگر ایسا ہو جاتا ہے تو بہت بڑا جھٹکہ ہوگا کانگریس کے لیے راہل گاندی کے لیے اور پورے وپکش کے لیے وہیں ستہ دھاری دل یعنی کہ بی جے پی کے لیے بہت بڑا یعنی کہ آج کا جو دن ہے شکروار ان کے لیے بہت شکروارا ہوگا لیکن لوگ تنتر میں یہ ایک بڑی خبر ہے دیش کے لیے بڑی خبر ہے اور جس طریقے سے خبر آئی لگاتار ایک کے بعد ایک تابر توڑ پرتکریاں آتی رہیں اور صبح جو ہے یہ درشی ہے جب پورا کا پورا گوے پکش جو ہے راشپتی سے مل لے گیا اور ان کو گیاپن دیا کہ بات کرنے کی اجازت دی جائے اور اس کے بعد سنسس سے لے کر کے وجہ چوک تک کے لیے مارچ نکالا گیا صبح لوگ صبح شروع ہوئی اور شروع ہوتے ہی ختم ہو گئی استھاگت ہو گئی اس کے بعد راجی صبح میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا لیکن جس طریقے سے معاملہ سامنے نکل کے آیا وہ سب کو چوکا دینی والا تھا خاص کر کے کانگریس کے لیے بہت بڑا جھٹکا تھا ویپکشی خیمے کے لیے بہت بڑا جھٹکا تھا کہ راہول گاندی کو نوٹس پھیج دیا لوگ صبح سچی والے نے اور ان کی سدستہ جو ہے وہ رد کر دی گئی کیرل کے وائناٹ سے سانسے دے راہول گاندی لیکن اب جو ہے کہیں نہ کہ اس پہ سوال کھڑا ہو گیا ہے پرشن لگ گیا ہے راہول گاندی سنسد میں نہیں بیٹھ سکیں گے جب تک کہ انہیں سٹے نہیں مل سکتا جب تک کہ صفائی نہیں ہو جاتی اس پورے ماملے کی تو اس دیکھ لیں کہ یہ تصویر ہے آج ہی صبح کی پورا ویپکشی خیمہ ایک جھٹ راہول گاندی کے ساتھ کل جس طریقے سے راہول گاندی کے خلاف سورت کوٹ نے فیصلہ دیا تھا اروند کی اس دوال نکل کے آئے انہوں نے کہا کہ ہمارا ان سے متبھید ہے لیکن اس معاملے میں ہم ایک ساتھ ہیں کیونکہ ستہ دھاری دل بی جے پی جو ہے وہ پر ویپکشیوں کو ویپکشی نیتاؤں کو نشانے پر لی ہوئے اور سی بی آئی آئی ڈی اور انکرم ٹیکس کے چھاپے انہی نیتاؤں پر مارے جا رہے ہیں جو بی جے پی کے خلاف کچھ بولتے ہیں اور اسی مددے پر ملک ارجن کھڑ گئے جو کہ کانگریس کے راستے دھکشے انہوں نے کیا کہا آئی پہلے ہو سماتے انہوں نے تو کہا کہ ان کو سچ بولنے والوں کو سدن کے اندر رکھنا نہیں ہے اسی لئے سدن کے باہر ڈال رہے ہیں لیکن سدن کے باہر بھی ہم بولیں گے سدن کے اندر بھی بولیں گے اور کہیں بھی اگر یہ جو پبلک میٹنگ ہوتے ہیں اس میں بھی ہم بولتے رہے ہیں کہتے رہے کہ مجھے بولنے نہیں دیا جا رہا مجھے بولنے کی اجازت دی جائے میں سانسد ہوں سانسد میں بولنا میرا حق ہے عدیقار ہے اور وپکش کے آواز کو جو ہے وہ بی جے پی دبانا چاہ رہی ہے وہ سچ کو چھپانا چاہ رہی ہے وہ گوتم اڈانی کا جو معاملہ ہے اس پر بحث نہیں چاہتی ہے اس پر جرہ نہیں چاہتی ہے اس لئے اس کا نام لینے تک سے کتراتی ہے یہ سارے کے سارے عاروب اور اس بڑے مدے پر باتشیت کرنے کے لئے میرے ساتھ موجود ہے بی جی پی سے انکت چودھری کانگریس سے پردیپ تیواری اور سپا سے انوب سانڈا اور وہیں آر ایلی سے روین سنگ پٹیل آپ چاروں مہمانوں کا بہت سواگت ہے سب سے پہلے میں کانگریس کے پاس ہی آنا چاہوں گا کیا کہیں گے پردیپ جی پہلی پرتکریہ آپ کی آپ کی پارٹی کی شکروار شکر ہوتے ہوتے بلیک فرائیڈے میں تبدیل ہو گیا اس بڑی خبر پہ کیا پرتکریہ آپ کی دیکھیں کوئی بلیک فرائیڈے نہیں ہے کانگریس کے لئے یہ بھارتی جنتہ پارٹی کی حطاتہ ہے وہ حطات ہے اس سمیہ سے آپ دیکھ رہے ہوں کہ جب سے رہول گاتی کی نے اس دیش میں ایک الگ جگانے کے لئے کی یاترہ شروع کری اس یاترہ سے پریشان ہو کر کے لگا تاری اکنڈے اپنایا جا رہا ہے کس طریقے سے بھی بکش کے نیتاو کو پریشان کیا جا رہا ہے یہ آپ پورا دیش دیکھ رہا ہے EDCBI کا کیسے دروپیوگ ہو رہا ہے وہ پورا دیش دیکھ رہا ہے سنسط کے اندر اگر ہمارے نیتا بولنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ ان کا مائک بند کروا دیتے ہیں باہر بولتے ہیں تو پیسے ہیں کہ آپ نے باہر بول دیا اگر پدھار منطری کے خلاف کوئی بولے گا کوئی آواز اٹھائے گا تو سواب دیش کا اپمان بتا دیتے ہیں تو کس طریقے سے آپ پریشان کرنے کا کام کر رہے ہیں اور یہ پورا معاملہ جو گھٹا ہوا ہے آپ نے دیکھا کس طریقے سے گجرات میں ایک کوٹ نے جو پیسلا دیا ہے اس میں تیز دین کے لیے سجا جو ہے وہ سسنٹ کا رکھی ہے تیز دین کے لیے سجا سسنٹ ہے اور پھر بھی آپ نے افسی دوران یہ کاروائی کر دی تو کس طریقے سے آپ کی حطاہ ہے وہ سامنے دکھتی ہے اگر کوٹ نے سجا کو تیز دین کے لیے سسپینٹ کر کے رکھا ہوا ہے تو ابھی ہم سیشن کورٹ میں اپیل کریں اس سے پہلے کوئی فیصلہ ہے آپ اتنی جلد باجی میں ہیں اگر اتنی جلد باجی آپ دکھاتے نیرو موڈی کو پکڑنے میں اتنی آج آپ اتنی تذکرتہ دکھاتے آپ للیت موڈی کو پکڑنے میں موڈ چوکسی کو پکڑنے میں مالیہ کو پکڑنے میں تو یہ گھتنا ہی نہیں گھتی جتنی راہول جی کر رہے تھے مگر آپ آپ تانہ سا ہو گئے ہیں تانہ سا ہو گئے ہیں اس دیس میں تانہ سا ہی نہیں چلنے والی ہے کس طریقے سے آپ غلط پر غلط پیس لے لے جارے ہیں اگر کوئی قانون کا اگر تھوڑا سا بھی جانکار ہوگا اگر سیزن کے لئے کورٹ نے سجا کو سستنگ کر کے رکھا ہے مطلب وہ سجا اگر پروابی نہیں ہے تو آپ نے یہ کہاں سے پیسلا لے لیا نشچی دیم اوپری ادارتوں میں جائیں گے اوپری ادارتوں سے ہی کانگریس پارٹیو راہول گاندی کو نیا ملے گا ٹھیک ہے میں انکی چودری کو لے رہے تو ہم بی جے پی کے پروکتہ ہے انکی جی کیا کہیں گے کیا کچھ زیادہ جلدوازی میں بی جے پی ہے کیا جس طریقے سے کورٹ کا فیصلہ تھا مچلکات بھر دیا تھا پندرہ ہزار کا تیس دن کا سمیہ دے دیا گیا تھا اسی بیچ لوگ سبا سچیو والے نوٹس دے دیتا ہے اور راہول گاندی کی سنسط سدستہ کو رد کر دیتا ہے میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں جی 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 دیتا ہے جی سن لیتے ہیں آنکت کو بولے دیجئے سن لیجئے سن جی سن جی سبر کرجئے میں بتا دوں اپنی بات آج آپ باتے یہ پوری کانونی پرکریہ ہے اس کانونی پرکریہ کے تہت ہی ان کی سرشتہ آج رد کری گئی ہے اس سے پہلے اتر پردیس میں بھی ایسے ہی چاہے وہ خطولی ویدان سبا ہو رانپور ویدان سبا ہو وہاں بھی دو سال کی سجا ہوئی دونوں کی سرشتہ رد ہوئی دونوں محب چنا ہوا وہی آپ کی جو آپ نے کہا ایک الگ جگائی وہ بھارت جوڑو یاترہ نہیں بھارت تولو یاترہ ہے اس یاترہ سے کوئی آپ کو فائدہ نے مل پایا التا آپ کے ساتھ ممتہ نے آپ کو منع کر دیا باری پارٹی کہنے کو ممتہ نے آپ کو منع کر دیا سنگ لوگ آپ کو نکارتے جا رہے ہیں آپ چوہم کانگریس کی کانگریس سے لڑائی ہے اس کا ہی راہول گاندی پہ ایک کچھ دواز نہیں ہے اسی لئے ملکہ ملکہ آرچن کھڑکے کو آپ نے اپنا راستہ ایتش بنا گیا راہول گاندی چاہے راپیل مدی پہ ہو چاہے سنسط پہ آنے مدی پہ ہو ارات دیکھئے کتنی مجھے سنگ لوگ ہاتھ راہول گاندی چلیس پہ سنگ لوگ راہول گاندی پہ جس دیس کے سنویدان کے سنویدان کے سنویدان کے سنویدان کے ساتھ ہی ہونا چاہیے اور سو پرسینٹ کانگریز کا جو پتن ہے وہ بلکل سونی ہوتا جا رہا ہے اور میں پونے آپ سے کہہ رہا ہوں جنتا کا پون وشواج بھارتی جانتا ہے وہ بورے انگریز نہیں کر پائے تو یہ کالے انگریز کیا کریں گے وہ بورے انگریز نہیں کر پائے تو انگریز تو ختم تو یہ کالے انگریز کیا کریں گے یہ چار دن کی چاندنی ہے کہ وہ جانے والی ہے جس طریقے سے آپ کر رہے ہیں مجھے نہیں چاہیے کہ دن کی چٹکو آپ نے کہا رہے ہیں کہ آپ پہ سمجھ میں آجائے گا وہ زلدی وہ آج زلدی آپ پہ سمجھ میں آگے پانا ہے یہ کہیں نہیں نہیں آج چاہیے دکھانی ہے آپ نے اپنے بیری بچے سے کہہ رہے ہیں یہ آج میں دیبیٹ میں دیکھ پڑے ہیں اور آپ تعلیمت جانا یہ کہیں پرسلل بہوئی ہے یہ کہیں دیبی بچے ہوں نہیں سب کی باتوں پر مجھاہیے سمجھا رہا ہوں نا آپ کی سمجھا رہا ہوں نا آپ کی جس تھی وقت اگر پاس اچھ لائے چلی 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 محمد اور سمجھ لیتا ہوں آتا ہوں انکر جی بردیب جی واپس آوں گا واپس آوں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلی 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 میرے ساتھ جڑے ہے انوپ سانڈا جی انوپ جی کیا کہیں گے جس طریقے سے آج یہ پورا معاملات نکل کے آیا بپکشی ایک تا مضبوط ہوتی جا رہی تھی ہے کے بعد ایک جو لوگ ہیں سامنے نکل کے آ رہے تھے لیکن اتنا بڑا ڈینٹ اس ڈینٹ کو کیسے لیتے ہیں کیا یہ واقعی لگتا ہے کہ اس کو بھی ہم راجعیدک چشمے سے دیکھیں یا کانون سمت یہ کاروائی کی گئی ہے یہ ڈینٹ دیش کے لوگ پنت پر ڈالے جا رہے ہیں اور لگاتار ڈالے جا رہے ہیں ابھی بھاجپا کے پروکتہ مہدے بڑے گرب سے بتا رہے تھے کہ اتر پردیش میں بھی ہم نے کاروائی کیے اور میں ان سے اگر پوچھوں کہ آجم صاحب کی صدستہ تو آپ نے چوبیس گھنٹے میں رد کر دی تھی اور خطولی کے ویدائے کی صدستہ رد کرنے میں آپ کو بیچ دن کیوں لگ گئے تھے مہینے پر تو زیادہ لگے تھے اب بیچ منٹوں کے مہینے پر بھی لگ لیجئے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ چوبیس گھنٹے میں اگر ایک کی صدستہ سوابت کر سکتے ہیں تو دوسرے کی صدستہ کیوں نہیں سوابت کی تھی لوگ تنگتر میں لوگ راج لوگ لاج سے چلتا ہے جب ستہ بے شرم ہو جائے گی اور اپنی بے شرمی کا اہنکار پون پردرشن کرے گی تو اس دیش میں ایسا ہی ہوگا جو بھارت میں آج ہو رہا ہے دراصل مہروب بھائی اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی جس راشتری سوہم سیوک سنگ کی وچاردھارہ سے پرچالیت ہوتی ہے اُس راشتری سوہم سیوک سنگ کا وشوانس کبھی بھی لوگ تنگتر کی سنسطہ میں رہا ہی نہیں ساورکر سے لے کر کے ہیڈگے وار جی سے ہوتے ہوئے گولولکر جی تک یہ ہٹلر اور موسولنی کے پرسنسک رہے ہیں اور کوئی بھی تانہ شاہ اپنی اصفلتاؤں کے اوپر چرچہ برداسٹ نہیں کر پاتا ہے وہی اس دیش میں ہو رہا ہے اُتر پردیش میں شریعہ آجم خان کے بہانے سماجوادی پارٹی کے نیتاؤں کے اوپر نشانہ سادھا گیا اب وہ لپک دیش کی راجدھانی تک پہنچ رہی ہے سوال اس بات کا اختہ ہے کہ اگر ایک عدالت نے فیصلہ دیا اور ان کے پاس ہی وکلپ کھلا ہوا تھا کہ وہ اچھ عدالت میں جا سکتے ہیں تو اس پیکر مہدے کوئی اتنی جلدی کیا تھی کیا کچھ اس کے پیچھے کوئی چھپا ہوا کھیل تو نہیں دراصل سچا یہ ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی چاہتی ہے کہ مہنگائی پر چرچہ نہ ہو بیروجگاری پر چرچہ نہ ہو دیش کا وکاس جو گرت میں جا رہا ہے اس کے اوپر چرچہ نہ ہو بھارتی جنتہ پارٹی دیش میں جو نفرت کی آگ لگا کر کے سبتہ کی روٹی سیکھنا چاہتی ہے اس پر چرچہ نہ ہو وہ چرچہ چاہتے ہیں ایسے سوالوں پر جن سوالوں پر جنتہ کے بیچ میں نفرت فیلے اور بھارتی جنتہ پارٹی کا اور بینگ پکا ہو دیش میں سامپردائی دھروی کر رہا ہوا ہے انکی جی کیا کہیں گے کہ چرچہ سے بچنے کے لیے ایک وکاس آگا ہے انکی جی میرے پاس سامنے واپس آگا آپ کے پاس سوال کے بعد سوال لے لے تاکہ کلیر ہوتا ہے چاہے ڈیبیٹ آگے بڑھتی چلتی جائے کیا کہیں گے انکی جی سوال پوچھنا مشکل ہے جواب دینا مشکل ہے وپکش کو بولنے نہیں دیا جا رہا ہے چرچہ سے بچا جا رہا ہے اس لئے آخری وکلپ یہ ہے کہ اس جڑ کو ہی ختم کر دی جائے نہ جڑ رہے گئی نہ سوال پوچھا جائے گا ہم تو جب سے یہ سنسد چلی ہم تو سنسد چلانا چاہ رہے تھے لیکن کانگریس نے پہلے دن سے ہی سنسد کو کیول تماسہ بنا کر دیا گیا ہے ایک بھی دن بحث نہیں ہو یہ بیروزگاری کی بات کرتے ہیں آپ داتیں نکال لیے کہ آج بیروزگاری کیا استیتی ہے آپ دیش کے انیسی تمہیں بات کرتے ہیں آج اپنا کی بات کرتے ہیں جو چرائے چوری میں جس کا اتنا ہینکار بولتا تھا جو ایک آئیے صدقاری آپ نے دلتے ساکھ کراتا تھا آپ کس پارٹی کی بات کر رہے ہیں آپ کس بھارتی زندہ پارٹی کی بات کر رہے ہیں آپ کس سنگ کی بات کر رہے ہیں وہ سنگ جو اکھر بھارت کو ایک بھارت بنانا چاہتا ہے آپ اس بھارتی زندہ پارٹی اس موڈی درے ہیں جن میں بیش باتن کا آج بیشو میں بھارت زندہ پہلی گاہ دکھا ہے آپ کس بھارت کے طرح دیکھ رہا ہے اور آپ کس بھارتی زندہ پارٹی کی بات کر رہے ہیں آج آپ کس سنگ کی بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں بھل کے کہتے ہیں کہ اگر جو دیش دیروہی ہندو ہے وہ بھی ہمارے رہی ہے اور دیش پرمی مسلم بھی ہمارا ہے ہم نے تبھی بھی کہ آئے آپ آج مکھے منتری آواز یوتنے لو پردار منتری آواز یوتنے لو آروں کے یوتنے لو آئیشمار یوتنے لو اگر ہم دیش میں ایک دوسرے کے پھنٹی بھید بھاو اور ہمچہ لکھیں تو اتنا لا مسلموں کو دے دکھلتا لیکن آپ کے پاس کچھ بچا ہی نہیں چلی چلی ہم کہیں اور جا رہے تھے بات کرتے کرتے انکی جی کے اور چلے گئے انکی جی آپ اپنی گاگی کو کہیں روپ لے سکون سے بات کرنے انکی جی کی پاس آنا چاہوں گا باکی اروپ جی جس طریقے چرچہ بار بار ہو رہی ہے ہم بات کر رہے تھے صدستیاتہ پر ہم پہنچ گئے راستیتہ پر ہم پہنچ گئے دھرم نرپیکشتہ پر ہم پہنچ گئے وکاس پر کیا لگتا ہے کہ ہم کسی ایک مدے پر ٹک کر کے اس کو سلجھانا نہیں چاہتے سرف ٹچ ٹچ این گو کرنا چاہتے میری آواز آ رہی ہے ربیندر جی ربیندر جی ربیندر جی میری آواز آ رہی ہے آواز آ رہی ہے دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کا یہ جو بھارتی جنتہ پارٹی کے دوارہ نکت سپیکر مہدل جو نیڑے لیا ہے یہ لوگ تندر کی ہتیا کی اور پڑھایا گیا قدم ہے ابھی بھارتی جنتہ پارٹی کے پروکتہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے ایسے نیڑے پہلے بھی لیے ہے میں ان کو آگت کر آ دوں آپ کے چینل کے ماتھیم سے کہ ان کے خطولی کے پور ویدھائک راج ستینی جی ان کے اوپر بھی دو سال سے زیادہ کی سجا سنائی گئی اور ان پر کوئی کاروائی نہیں ہو رہی تھی تب جا کر کے ہماری پارٹی کے راشتری ادھیج چولزی جین سنگ صاحب نے تب کہیں جا کر کے اس پر بھی ٹال مطور ہوا اور جیند جی کے یوگیتہ اور جیان بھتی کوسل پر پرسکچن اٹھائے گئے کیونکہ ان کے پاس ایک باندری سینہ ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے سنگ سے تیار کی باندری سینہ ہے جن کا صرف ہوا ہوا کرنا ہوتا ہے گاوہ میں بھوچپوری بولنا ہوا ہوا سنو 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 بھگوہ میں ہو گیا ہے بھگوہ میں ہو گیا ہے آپ کی پوری بہت سنی ایک پہ لیکن چرچہ ہونے دیجی میں آپ کو پورا سمجھ دھوا اگر آپ کو سمجھ دھوا اکھلے سیادہ اکھلے سیادہ کو سننے پر آپ کو سمجھ دیا ہوا اس پورے مددے پر سپا مکھیا اکھلے سیادہ نے کیا کہا آئیے پہلے ان کو سن لیتے ہیں اور وہاں پر سلوٹ ہوگا اس چرچہ پر جب سے بھاتی جنتہ بارٹی کی سرکار اترکلیس میں آئی ہے انہوں نے پرساسن و سرکار ساتھ لے کر کی پہلے تو جھوٹے مگت میں لگوائے اور کئی ایسے موقع آئے ہیں جہاں پر پرساسن نے اور ساشن نے مل کر کے سمجھ باڈی پارٹی کے کئی سرکاریوں کے سرکاری آپ یاد کیجئے محمد آج اکھا صاحب ان کی سدستہ گئی ان کے بیٹے عبداللہ ان کی سدستہ گئی اسی طرح سمجھ باڈی پارٹی کی جو سٹنگ ایمیل ایز ہیں ان پر کیس لگانا ایڈفان سورن کی کانپور اور ایک ادھکاری بلائے گیا بہار سے لائے گیا دوسرے پٹیس کے گیڈر کے ادھکاری کو بلا کر کے نردیس یہ ساسن نے اور سرکار نے کہ آپ کو اس کی سدستہ لینی ہے جو وپکش کہہ رہا ہے وہ یہ خلیش یادہو کہہ رہے ہیں اس سے پہلے انوب جی بھی اسی بات کو دور آ رہے تھے کہ جو چیزیں ہیں وہ بالکل ایک طرف آ رہے ہیں وپکش کے خلاف ہو رہی ہیں جانبوچ کے تانہ شائی کی جارہے ہیں جانبوچ کے ٹارگٹ کیا جارہا ہے میں روید جیس کے چرچو میں لیتا ہوں دوبارہ سے روید جی کیا کہیں بات ہوتے ہوتے تھے آپ سبھی مہمانوں سے ایک ریکوست ضرور ہے نویدن ہے جس ویکتی کو بولنے کا نمبر دیا جائے وہ بات کرے اپنی پوری بات رکھے بات سننے کے بعد آپ کو کاؤنٹر کرنے کا پورا سمیہ دوں گا ریمیدری جی بولے میں یہ کہہ رہا تھا یہ دمن کاری جو نیتی ہے بھارتی جانتہ پارٹی کی کہ وہ لوگتنطر پرداسٹ نہیں کرے گا دیش پرداسٹ نہیں کرے گا دیش نے انہیں دیش چلانے کے لیے جانتہ نے ان کو بہمت دیا نہ کی بیپچ کو دمن کرنے کے لیے میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ آپ کے وقت میں آیا کہ جی پی نڈا جی نے آج کئی ٹوٹ کیے اور بھرمار کر دیا وہ بھی سی کا اپمان کر دیا بھائی میں کہنا چاہتا ہوں میں کسان کا بیٹا میں جاتی کا کورمی پٹیل ہوں نیتیش کمار کورمی پٹیل ہے یہی موڈی جی گئے تھے بیہار میں تو جا کر کے انہوں نے کہا تھا نیتیش کمار جی کے پر کن کے ڈی اے میں کھوٹ ہے تب کیا او بھی سی کا اپمان نہیں ہوا تھا آپ کو جو اچھا لگے جو سوٹ کرے اور دوسری بات دیکھئے بیپچی نیتاؤں کو ایک ایک کر کے جس طریقے سے دمن کر رہی ہے باقتی جتہ پارٹی چاہے اترپردیس کی سرکار ہو اور چاہے کندر کی سرکار ہو یہاں لوگتندر کے لیے سبحسنکت نہیں ہے آج اگر ہم بیپچی ایکتا کو قائم نہیں کر پائیں ہم سڑک پہ نہیں اترے تو آنے والی سنتتی آنے والی سنتانے ہمیں محف نہیں کریں یا یا راحل گاندھی کا بات نہیں ہے یا بات سموچے لوگتندر کی ہے سموچے نیتاور کی ہے آج جس طریقے سے انکی چودری آج کے چینل پہ اگر ہو کے بات کر رہے ہیں ان کا اتاولہ پر یہ پردرسط کرتا ہے کہ وہ کہیں کہیں کوئی بھول کر بیٹھے ہیں جب نیچلی عدالت نے ایک مہینے کا سمیہ دیا تو کانون کے دائرے میں رہ کر کے انہیں اس سمیہ کی سیما کو سننا چاہیے تھا رہی بات جس طریقے سے صرف راحل گاندھی کی بات نہیں ہے آج ارون کیلیوال جی نے کیا کہا کہ میرا مطبید ہو سکتا ہے لیکن اس مطلب پہ ہم ساتھ ہیں آج ہماری پارٹی کے راشتی ادرش اسموست ہے لیکن انہوں نے سیکریٹی بھیج دی ہے کہ ہم بیپنچ کے ساتھ کھڑے ہیں آج ہم آپ کے چینل کے مادم سے یہ گشرا کرتے ہیں کہ ہم راحل گاندھی کے مددے میں بیپنچ کے ساتھ ہیں جی پردیب جی کیا کہیں راحل گاندھی کا مددہ اس سے پہلے معافی کا مددہ اس سے پہلے اڈانی کا مددہ اور اب جو ہے برخواستگی کا مددہ وپکش جو ہے ایک کے بعد ایک جڑ تو رہا ہے لیکن کیا جس ٹھوس زمین کی تلاش وپکش کر رہا ہے وہ ٹھوس زمین دو ہزار چوبیس تک بچ پائے گی کیونکہ جس طریقے سے معاملے ایک کے بعد ایک وپکشی نیتاؤں کے خلاف آ رہے مجھے لگتا ہے کہ بڑا مشکل ہے جی اپنا آوڈیو آن میوٹ کریے پردیب جی جی آپ کی آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے انوب سانہ جی سے سوال لے لیتا ہوں انوب جی کیا کہیں گے آپ دیکھیں وپکش لگتار آواز اکھا رہا ہے لیکن جب ستہ پکش بے شرمی کی چادر اوڑ لے اور ابھی میں بھاجپا کے پروکتہ مہدے کے ترک سن رہا تھا اور ایک نیویدن بھی آپ سے کروں گا کہ آپ کا بڑا سممانی چینل ہے اور میں آپ کے ورشتہ کو بہت جنہوں سے جانتا ہوں کم کم یہ بات ہو جائے کہ بیچ میں کوئی نہ ٹوکے اور بات سننے کا دھائر پیدا کرنے کے خاص کر کے بھاجپا کے لوگ کو بڑا اچھا ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آج بھاجپا کے پروکتہ مہدے کو تو یہ سوال بتانا چاہیے یہ دیش کے وکاس کے بڑے دعوے کر رہے تھے کہ ابھی کچھ دنوں پہلے ریپورٹ آئی دو دن پہلے دیش خوشالی انڈیکس میں پوری دنیا میں ایک سو چھبیسویں نمبر پہ پہنچ گیا اور جس پاکستان کی بربادی کا جنتہ کو خواب دکھاتے ہو پاکستان ایک سو آٹھویں نمبر پہ نیپال باس اٹھویں نمبر پہ دیش کی حالت کیوں ہو رہی ہے اگر آپ نے رام راجلا دیا ہے تو اس کا جواب ہے بھارتی جنتہ بھارڈی کے پاس دیش کے پردان منتری کپڑے دیکھ کر کے آتنگوادی پہچان لینے کے دعوے کرتے ہیں یہ دیش کی جنتہ کا آپ مان نہیں ہے ابھی بھاجپا کے پروکتہ مہدے نے کہا کہ جو گدار ہندو آئے ان کو ہم اپنے ساتھ نہیں مانتے یہ گدار ہندو کاؤں سے سبدا آگیا آپ ہندو کو گدار کہہ رہے ہیں دیش کی آجادی کی لڑائی میں انگروزوں کی مخبری کرنے والی ویچاردھارہ اگر دیش میں وفاداری اور گداری کا سارٹیفکٹ باتے گی تو دیش کے لوگ تندر کے لیے اس سے بڑا درباگ کیا ہوگا مارو بھائی یہ بھارتی جنتہ پارٹی درثل سچائی یہ ہے کہ دیش کے سارے مدھوں پر ملبوت مدھے پر دیش کے وکاس کے مدھے پر دیش کے ڈھاچاگت وکاس کے مدھے پر وکاس بے روزگاری کے مدھے پر ان سارے مدھوں پر یہ پوری طریقے سے اصفل ہے آڈانی کے نام انہوں نے دیش کو گلوی رکھ دیا دیش کی جنتہ کی گاڑی کمائی کا پچاس ہزار کروڑ روپیہ آڈانی کی جید میں چلا گیا جو سرکاری اکرموں میں الائی سی اور سرکاری بینکوں میں تھا اس کے اوپر بھاتا چرچہ نہیں چاہتی ہے دیش کے پردھان منتری دنیا کو یہ تو بتانا چاہتے ہیں کہ وہ بڑے مہان ہیں ابھی جی پی نڈا جی کی بات ہو رہی جی پی نڈا جی نے تو بھگوان کا اپمان کر دیا دو سال پہلے انہوں نے کہا کہ بھارت کے پردھان منتری بھگوان ہے تو بھگوان کا اس سے بڑا اپمان کوئی ہوگا کیا کہ ایک منوش کی طلعہ بھگوان سے کر دی جائے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں کے پاس تو بندر کے ہاتھ میں مسال ہے چاہے روشنی ہو جائے چاہے آگ لگ جائے میں آپ کا درشکوں کو جرہا اس پورے معاملے کو دکھا دوں اس معاملے کے بعد یہ پورا کا پورا معاملہ سنگیان میں آیا اور راہل گاندی کی سدسیتہ کو رد کر دیا ایک بار گرافکس کے ذریعے دیکھتے ہو معاملہ آخر ہے کیا واپس لٹوں گا اور انکی جی کو چرچہ ملوں گا دوہزار انیس کے لوگ سبا چناؤں میں کرناٹک کے کولار میں ایک رہلی کے دوران راہل گاندی نے کہا تھا کہ آخر سبھی چونوں کے سرنیم موڈی ہی کیوں ہوتے ہیں اس ٹپڑی پر کافی بوال مچا تھا جس کے بعد بی جی پی ویدھائک اور گجرات کے پور منتری پرنیش موڈی نے ٹپڑی کو لے کر آپ رادک مانہانی معاملہ درد کروایا تھا اس میں کہا گیا تھا کہ راہل گاندی کا بیان پورے موڈی سماج کے لیے اپمان جنک ہے اور اس سے پورے موڈی سمودائے کو بدنام کیا گیا ہے معاملہ کی وہ گرم ہے لگاتار ایک کے بعد ایک پرتکریہ آتی جا رہی ہے اشوک گہل ہوتی ہے اس پورے معاملے پر کیا کہا آئے اس کو سنتے اور پھر انکی چودری کو چرچہ ملوں گا ہم سب جوڈی سے سمان کرتے ہیں اور جوڈی سے سمان کرنا ہر ناغری کا کرتا بھی ہے سوڈان بچانے کا بھی ہم سب کا کرتے ہیں پہ جس شروپ میں سہتلا آیا ہے جس کا جو ہے پرچاہ کر رہے ہیں بیجے پی والے کی شروپ میں پہلے سوشل میڈیا کے مادیمی راہل گانی پرسنلٹی کو جو اتنا ساندھا انسان ہے وہ بیش کے لیے دیش پاشیوں کے لیے بیش کے لیے دلیتوں کے لیے پیشنوں کے لیے آدیواشوں کے لیے آپ سوچ نہیں سکتے ہو میں تو ان کے ساتھ رہا ہوں گزات چندری وہ ہر گریب کے لیے ماتنے گاندی نے جو کہا تھا وہ بانوں وہ رکھتا ہوں ان کے بارے میں ترے ترے کی باتیں کرنا اب آج وہ جو انتے یادو صاحب چندری منتری ہیں وہ اوپی سے جا جے ارے اوپی ہو ایسی ہو ایسی ہو ایسی ہو گریب ہو اس کا کوئی سیمپینرل کے نام راول گاندی ہے یہ میں جسے سکتا ہوں اور جان پوچے دایت دیتی کرنے کے لیے اس کو بھی بنایا جا رہا ہے راول گاندی کو لے کیا ٹھیک یہ جا رہے ہیں اس کا میں نمدہ کنڈم کرتا ہوں میں اس کو شوک گہلود بول رہے ہیں پورا کانگریس اسی سور میں بول رہا ہے انکی جی میرے ساتھ جڑے ہیں انکی جی کیا کہیں صبح ملی کارجن کھڑ گے کا بھی بیان آیا تھا ہے کہ پورے مدے سے ڈائیورٹ کرنے کے لیے ایک نئی بات شروع کی جا رہی ہے تاکہ جھگڑا پیدا ہو اور وہ ہے او بی سی او بی سی کو کسی طریقے سے کانگریس نے کچھ نہیں کا راہول گانڈی نے کچھ نہیں کا اور آگے بڑھتے ہیں انہوں نے کہا بھلی کارجن کھڑ گے نے کہ کانگریس ہمیشہ سے پچھڑوں کے ساتھ رہی ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ جو علامو کی پھٹ گیا کیا کہیں گے مددوں سے ہٹ کر کے ایک نیا مددہ کھڑا کرنے کی بات ہے دیکھیں میں آپ کو پھر بتا دوں پہلے میں سمال وادی کے پروتہ سے بتانا چاہتا ہوں جس لوگتند کے یہ بات کر رہے ہیں آپ ہمارے لئے بات کرتے ہیں کس سنگٹن کے لوگ آپ بات کرتے ہیں آپ کے دیش کا آپ کے پارٹی کا راستے اکیلیس یادہ اپنے باپ سے مائک کھین لیتے ہیں آپ لوگ ہمیں اس شد پہ آپ اٹھیں ہے مارو بھائی اس شد پہ آپ اٹھتی ہے باپ شد پہ اٹھتا نہیں کر رکھیں اتنا سشتہ کیا رکھن نہیں ہے ہاتھا تو سنسدی رکھئے باپ شاہ سنسدی رکھئے انکر چادرے جی ستا جانکار پہ چوروک کرئیے باپ شاہ سنسدی رکھئے باپ شاہ سنسدی رکھئے آپ اپنے شد محبت دیجئے آپ باپ شاہ سکتے ہیں ہم کہیں آپ کی اپنے جان کو ٹھنی پرخانی کیوں ہوگئی آپ کی اپنے جان کو ٹھنی پرخانی کیوں ہوگئی ان کے سننے کی سکتی ہی سما تو ہوئی ہے انہیں کبھی کبھی یہ بغت سنسدی کے چالتے پھ ، اپنی سچائی پہ آئیے یہ کنان پر لوگوں کو بلا دیا گیا یہ ایسے لوگ جن کو سبوں کا چہر نہیں معلوم ہے جن کو جراسیدات پر پریشانی ہو جاتی ہے ان کو سنوش دیل چی مجبوری ہے کیا یہ بھاچپا کے لوگ جن کے پاس کسی سوال کا جواب نہیں ہے یہ اسنسدی بھاچا کو بہتے ہیں بھاچا کو سنسدی کیجئے بھاچا کو سنسدی کیجئے اپنی جبان پر لگام دیجئے اپنی جبان پر لگام دیجئے اور یہ سیکھئے کہ کیسے بولا جاتا ہے اگر آپ جواب دیں گے غلط بھاچا میں تو آپ کو بھی بھر اسی بھاچا میں جواب ملے گا کیونکہ شکر شاکر شاکر سمجھ رہے جو بھاچا سمجھ میں آئے گی اسی بھاچا میں جواب دیا جائے گا ہم معافی نیروں سے ڈبھنے والے لوگ نہیں ہیں ہیں ہم انگریوں کے دلالوں سے زیادہ کنے والے لوگ نہیں ہیں ہم بتوڑا ہوں ہم بتوڑا ہوا ہم بتوڑا ہوا جس پوری پھلے پھلے ہو رہا ہے سمجھے جو بھائٹ چلا ہی ذرا بات نکلتی ہے تو بہت دور تو لگ جاتی ہے اور پھیلتے پھیلتے کہاں چلی جاتی ہے ہم جس مدے پر بات کر رہے ہیں وہ مدہ بھٹک جاتا ہے ڈینیل ہو جاتا ہے اور ہم ایک دم اتحاز بھوگول اور پتہ نہیں کہاں کہاں پر پہنچ جاتے ہیں آئی میں اس بائٹ کو سناتا ہوں اس بات کو سناتا ہوں جس کے بعد یہ ساری کی ساری بحث چڑی آئی اس بات کو سن لیتے ہیں ایک بار سمجھ جو بائٹ چلائی آپ سے کہتے ہیں کالے دھن کے خلاف لڑائی آپ کو دھوپ میں بینک کے لائن کے سامنے کھڑا کرتے ہیں آپ کے جیب میں سے پیسہ نکال کے بینک میں ڈالتے ہیں اور پھر آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ ہی کا پیسہ نیرو موڈی لکھٹا کے بھاگ گیا 35 ہزار کروڑ روپے آپ کے جیب سے نکال کر اس کی جیب میں مہل چوکسی للت موڈی اچھا ایک چھوٹا سا سوال ان سب کے نام ان سب چھوڑوں کے نام موڈی 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 کیسے ہیں نیرو موڈی للت موڈی نریندر موڈی اور ابھی تھوڑا ڈھونڈیں گے تو اور بہت سارے موڈی نکلے گی تو یہ وہ بائٹ جس پہ کے بعد یہ وہ بیان راہل گاندی کا جس کے بعد یہ بوال اٹھا حضرت اللہ کی یہ دوہزار انیس کا ہے اور اس کے بعد سورت کوٹ نے سنگیان لیا اور گجرات کے جو پور ونتری پونیش انہوں نے اس پر معاملہ درج کر آیا اور اس کے بعد یوں کہوں کہ بوتل کا جن وہ نکلا جو راہل گاندی کے خلاف گیا انکر جی ہم بات کر رہے تھے مددو سے ہٹنے کی کیا ہم یہ جب سمجھتے ہیں لوک تنتر میں ستہ پکش اور وپکش مل کر لوک تنتر بنتا ہے سنسد میں جتنے بھی سانسد ہو وپکش کے چاہے دو سانسد ہو یا ایک سانسد ہو اور ستہ دھر کے سارے کے سارے سانسد ہو لیکن اس گول گھر میں بولنے کی اجازت ہر اس وقتی کو ہے جو جنتہ کے دورہ چنکے گیا ہے تو کیا کہتے ہیں کہ مددو پر بات نہیں ہونی چاہیے آنکر جی بہت سنشیب میں جانا چاہوں گا آپ سے پھر اس کے بعد میں باقی دوسرے مہمانوں کے پاس آنگا آنکر جی میری آواز آ رہی ہے آپ تک ہاں مجھے آ رہی ہے آپ کی آواز بہت سنشیب میں آپ جواب دے پھر میں باقی دوسرے مہمانوں کے پاس جاؤں گا جی اچھا میں معافی جاؤں گا جو آپ نے کوشن کرا اس سمیں نیٹ ورگی سو تھا میں نے سن پایا میں نے صرف یہ کہا تھا انکر جی ایک بار اسے ستاف کرنا چاہتا وہ رہول گاندی جی نے مہدی جی کا اپمان نہیں کرا وہ اس پورے دیش کے پڑھتے ایک او بی سی لوگوں کا اپمان کرا کہ سارے مہدی چوہ رہے ہیں ہم کہتے ہیں لوگ تند پہ ہم دوبارہ کہتے ہیں لوگ تند پہ سب کو وشواس ہے میاہی پھالی کا پہ سب کو وشواس ہے یہ ہم نے نہیں ماننے میاہی نے لے دو چار کے ترسپائی ہے رہول گاندی جی کو کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا وہ آلو کی مسین تک ابھی سونا نکالتے ہیں کبھی رافیل پہ دنیا کرتے ہیں سب بڑی دنیا نے دیکھ لیا آج وہ موڈی جی کو چھوڑ کہتے ہیں ہم تو بھائیا یہ کہنا چاہتے ہیں اگر رہول گاندی جی کے اتنی جمین اور اتنا کام اگر سڑکوں پہ کرتا کرنا ہوتا تو اتر پردیش کے چھوڑ کے کیلل وائنائر میں جا کے نہیں لڑنا پڑتا اور آج جو ان کی سرستہ رد ہوئی ہے میں اس کے پرکس میں ہوں ایسے پڑتیے کے ورنیتا جنہیں بھدھی کی تھوڑی کمی ہو جنہیں سمجھ کی تھوڑی کمی ہو وہ سنسد کو کیول کیول بدنام کرنے کے لئے پوچھ رہے کرتے ہیں میں دوسری بات پہ آتا ہوں ہم پہلے ہی دن سے سنسد تلانے چاہ رہے تھے لیکن کونگرنس نے مل کے پورے وپرس کو اپنے ساتھ کیونکہ چھوٹے موٹے باقی باندار میں مانا کر دیا اردین کیجری والدین نے یہ ہم تو چاہ رہے تھے سنسد میں بھینسو ہم چاہتے ہیں پاکس اور بپاکس مل کے ہی ایک حشا لوگتاندر ہو بانتا ہے بڑی آداشت بات ہے جا چرچائے ہونے چاہیے بڑی خودا کہتے ہیں کیچرچائے کرنے چاہیے لیکن پہلے دن سے ہی کونگرنس نے چرچائے کر کے ک Herni ساتھ کے چاہلے چلو پردیپ جی کو لے کہ چرچہ میں پردیپ جی کو لے کہ چرچہ مجھے چلو پردیپ جی سانسد میں جو ہے وپکش اور خاص کرکر کانگریس ہی چرچہ نہیں چاہتی وہی نہیں چاہتی کہ کسی مودے پر بات ہو اور سانسد میں یوں ہی گتی روچ چلتا رہے اور سمیہ ختم ہو جائے اور پھر اپنے اپنے گھر کو سب لوٹ جائے پردیپ جی آپ اپنے ہیڈ فول ہٹا لیجئے آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے اب بولی جی آپ کا کچھ ٹیکنکل پرابلم ہے آپ کی طرف سے میں آواز نہیں مل پاری ہے اسی سوال کے ساتھ میں جاؤں گا حنوب جی کے پاس جی حنوب جی وپکش ہی سنسد نہیں چلنے دے رہا ہے وپکش ہی گتی روڈ کھڑا کر رہا ہے اور وپکش ہی مددوں پر بات کرنا نہیں چاہتا اس لئے وہ یہاں ہوا کی بات کر رہا ہے حنوب جی مارو بھائی آپ جانتے ہیں دیش کے سنسدی لوگ تندر کا اتحاس بڑا سنے رہا ہے اور اس دیش کی سنسد میں ڈاکٹر رامنو اور لوہیا جیسے لوگ رہے ہیں جنہوں نے بہت سیند سدد سنکھیا ہوتے ہوئے بھی دیش کی سنسد کو جنتہ کے مددوں سے گنجانے کا کام کیا تھا ٹھیک ہے آج پرشنش بات کا ہے کہ ستہ روڑ دل جب یینکین پرکارین مددوں کو بھٹکانے کا کام کرے گا راجنیت میں مولبوت مددوں پر چرچہ نہیں چاہے گا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ستر جب چلا تو کس پارٹی نے سنسد نہیں چلنے دیا کبھی آپ نے دیش کے اتحاس میں ایسا جنڈی نہیں سنا ہوگا کہ ستہ روڑ دل کے لوگ ہنگامہ کریں ٹھیک ہے ستہ روڑ دل کے لوگوں نے ایک ہفتے لگاتار سنسد نہیں چلنے دی آج کس سوال پر ایک بیان کے اوپر دیش کے ستہ روڑ دل کی جمعیداری لوگکنٹر میں بپک سے زیادہ ہوتی ہے اور میں آپ کو مارو بھائی وش اتحاس سے لوگکنٹر کے دو ادھارن بتانا چاہتا ہوں کہ ستہ روڑ دل ہمیشہ ستہ کتنی ادھار و سہنشیل ہوتی ہے اور کسی وپکچی سینیٹر میں کھڑے ہو کر کہا کہ مسٹر پریسیڈنٹ آپ کے باپ ہمارے جوتے بنایا کرتے تھے ابراہم لنکن نے ان کے خلاف مقدمہ نہیں لکھایا تھا انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ میرے پتا جی بہت اچھے جوتے بناتے تھے اور آپ کے پتا جی کے بھی جوتے بناتے تھے اگر ان میں کچھ کمی آئی ہو تو بتائیے میں ان کی مرمت کرنا جانتا ہوں یہ ویکتیت کی وراغتہ تھی ویلسٹن چرچل بریٹین کے پردان منطری تھے کسی ایک پترکار نے ان کے بارے میں ڈفر شبد کا استعمال کر دیا اور لوگوں نے کہا کہ اس پترکار نے آپ کے ڈفر شبد آپ کے لئے بولا آپ اس سے ناراض ہے کیا تو چرچل نے کہا ہاں میں ناراض ہوں کیونکہ اس نے دیش کی گوپنیتہ بھنگ کرنے کا کام کیا ہے یعنی اتنی بڑی ٹپڑی کو ایک مجاکیا طریقے سے انہوں نے اڑا دیا آج دیش کے پردان منطری کی اصفلتہ کے بارے میں چرچہ کرنا دیش دروب ثابت کیا جاتا ہے سرکار دیش نہیں ہوا کرتی ہے پردان منطری دیش نہیں ہوتے ہیں میں روپنا چاہوں گا آپ کو ایک ایک بائٹ آگے میرے پاس بوپین یادو جی کی کیندری منطری ہے کیا کہنے اس پورے مددے پر سنتے پھر اس کا چرچہ میں دوبارہ لوٹیں گے سن لیتے بائٹ ہمارے دیش کی جس سانسدیے پرمپرہ کو جس سانسدیے وادیوات کو پورے دنیا میں ماننیتہ دی جاتی ہے اس پر انرگل آروپ لگانا اس پر جھوٹے آروپ لگانا یہ اس بات کو صد کرتا ہے کہ راحل گانڈی ناکیول لگاتا اس طرح کا آفنس کرنے کے آدھی رہے ہیں ان کی منوبرتی میں ہی چھوٹے سماجوں کے پرتی OBC سماج کے پرتی اس طرح کے اپمان کرنے کی بھاونا ان کے شبدوں سے پردرشید ہوتی بات کر لیتا ہوں ریبین جی سے کیا کہیں گے جو بات انکر جی کر رہے ہیں وہی بات جو ہے بھوپن جی کہتے ہوئے نظر آئے ریبین جی سر ایسا ہے کہ یہ پورا معاملہ اسکرپٹڈ ہے اس کے پیچھے کی کرونالاجی کو سمجھئے یہ جو کرناٹک میں چناؤں ہونے ہیں جو راجستان میں چناؤں ہونے ہیں یہ جو دو ہزار چوبیس کا لوگ سبا کا چناؤں ہونے ہیں وہ سارا سکرپٹڈ ہے یہ وہی بھوپیندر یادو جی ہیں راجستان والے جب بیہار کا چناؤں ہو جائے گا تو شکری ہو جائے گا کیونکہ وہاں یادو موڈ بینک پر ان کا اثر دیکھنا ہوتا ہے آج OBC کی بات آئی تو یہ سامنے آگئے ادھروائز یہاں کچھ ہے نہیں بھارتی جنتا پارٹی میں کہیں کوئی OBC یہاں کچھ سبت ہے کیا اور یہ RSS میں آج تک کوئی بیکورڈ سرسنگ چالک بنا کیا ایک جاتی بھی سیس کے اکوائی بالی پارٹی وہاں OBC اور اسٹی کی بات چل لئی ہے یہ ٹوٹل معاملہ اسکرپٹڈ ہے دیکھئے آج معاملہ OBC کا نہیں معاملہ ٹپڑی کا ہے اگر لوگتنطر میں ہم چناؤی سبحاؤں میں ٹپڑیوں کے معاملے کو اگر دشکت رکھیں گے تو آپ پائیں گے کہ بھارتی جنتا پارٹی کے نیتا اس معاملے میں سب سے زیادہ نیچڑے پایدان پر دیکھتے جائیں ٹھیک ہے سب سے زیادہ کھونی پنجے والے ہاتھ اور نہ جانے کیا جرسی کا ایسے سبدوں کا پریوک ان کے پارٹی کے نیتا کرتے آئے ٹھیک ہے دیکھئے یہ پورا معاملہ اسکرپٹڈ ہے پورا معاملہ اسکرپٹڈ ہے سمجھ رہی ہے میں پھر دوبارہ لوٹوں کو اس پوری چرچہ پہ دوبارہ سے بات کروں گا نوٹ جی آپ کا آنکت جی آپ کا پردیب جی آپ کا اور روین جی آپ کا بہت بہت شکریہ چرچہ میں شامل ہونے کے لیے بات کا بتنگڑ بنایا جا رہا ہے یا بات کا بوال بنایا جا رہا ہے یہ دونوں الگ الگ پریبہاشہ ہیں اور دونوں الگ الگ گھٹ ہیں لیکن اگر یہ معاملہ جیسا آج دیکھ رہا ہے ایسے ہی رہا تو راہول گاندی کے لیے کانگریس کے لیے پورے وپکش کے لیے ایک بہت بڑا ڈینٹ ہوگا اور وہیں بی جی پی کے لیے ایک بہت بڑی ویچیک لیکن ابھی بہت سارے آپشن ہیں ہائی کورٹ سپریم کورٹ دیکھتے کیا ہوگا آپ دیکھتے لیے نیوز وڈ انڈیا اور مجھے دیجی اجازت دھنیواد